موسیقی اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور پورٹین آگست آنے والا ہے جو کہ ہمارے لئے اور ہمارے ملک کے لئے بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اس دن ہمیں ازادی ملی تھی ازادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس دن ہم ہمیشہ ہر سال بہت جشن بناتے ہیں اس دن ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں لائٹننگ کرتے ہیں اور ڈریسز بھی بنواتے ہیں میں بھی ہمیشہ سے ہر سال ہی بنواتی تھی فورٹین آگست پہ لیکن اب ہے ماشاءاللہ میرے بچے تو میں ایک دو سالوں سے تو ایسے ہی کر رہی تھی کہ ان لوگوں کے ریڈی میٹ ہی ڈریسز خرید لیتی ٹی شرٹس خرید لیتی تھی لیکن اس دفعہ کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میں نے نئی نئی سٹیچنگ سٹارٹ کی ہے دل چاہا کہ میں بیٹی کے کپڑے خود سٹیچ کرو اور بیٹے کے میں سٹیچ کروائے ہیں یہ ہے میرے بیٹے کا دریس یہ جو کپڑا ہے یہ چکن کا کپڑا ہے اور یہ بھی میں نے خود خرید ہے اور جن سے میں نے سٹیچ کروایا ان سے میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے جو بھی کپڑا بے شک چھوٹا کپڑا بچے مجھے آپ وہ ریٹن کر دیجئے گا تاکہ میں اس کا ہی کچھ ڈیزائن کر کے اپنی بیٹی کا بھی خود سٹیچ کرو تاکہ دونوں بہن بھائیوں کا سیم سیم ہو جائے مہم بڑا شک ہوتا ہے دونوں بچوں کا سیم سیم پہنانے کا تو پھر میں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کا یہ ڈریس میں نے سٹیچ کیا ہے یہ بہت سارا کچھ اس کے پیچز وغیرہ لگا کہ جو بھی کپڑا اس میں سے بچا تھا وہ میں نے یہ ڈریس سٹیچ کیا ہے اس کی میں آپ کو ابھی دیتی ہوں ڈیٹیل ویڈیو اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اپنا ڈریس کہاں ہے میرا ڈریس ایکشلی سٹیچ ہونے کے لیے گیا وہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 14 آگست پہ جو میں ولوگ دوں گی 14 آگست کے بعد ہی ایڈٹ بگرہ کر کے میں آپ کو وہ ویڈیو دوں گی اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میری ساری بہنوں کو کہ وہ میں نے اپنا ڈریس کیسے سٹیچ کیا ہے وہ بھی بہت ہی ریزنیبل لیکن بہت ہی اچھا ڈیزائن کیا ہے اللہ کرے اب اچھا سٹیچ ہو کے آ جائے تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو چلیں میرے ساری پھر آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھیں یہ ہے میری بیٹی کا ڈریس اور اس کا جو یہ چکن کا کپڑا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چکن کا ہے یہ بھی بچا تھا کپڑا میرے بیٹے کی شرٹ میں سے اور جو سادہ کپڑا یہ سمپل والا یہ اس کے ٹراؤزر میں سے بچا تھا اس میں اسی کپڑے میں ہی میری بیٹی کا ٹراؤزر بھی بن گیا اور جو چکن بچی تھی وہ میں نے ساری اس طریقے سے اڈجسٹ کی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے یوں ڈیزائن کیا ہے سب سے پہلے آپ دوبٹہ ہی دیکھ لیں دوبٹہ ایکچلی میرا ہی دوبٹہ تھا بلکل پیور کا تو وہ کافی خراب ہو چکا تھا ایک طرف سے نا تو وہ میں نے اس کا پیس اتار کے اور اس کا یہ میں نے دوبٹہ بنا لی ہے پہلے چاروں طرف میں نے سلائی لگا لی اور پھر اس کے اوپر رکھ کے یہ والی جو ڈوری ہوتی ہے یہ تلے کی اس کو ڈوری کہتے ہیں یا لیز کہتے ہیں یہ میں نے چاروں طرف لگا لی اور یہ اس کا ہو گیا دوبٹہ اور یہ ہو گیا ہی اس کی شرٹ شرٹ کے ساتھ میں نے وائٹ ہی ٹراؤزر کیا ہے اب میں آپ کو شرٹ کا بتاتی ہوں کہ اس کی کیا ہے پہلے میں نے اتنا سا کپڑا کٹا اس کو الٹی طرف لگا کے اور جب سیدھا کیا تو یہ اس کا یوں میں نے گلہ تیار کیا اور ساتھ ہی یہ ڈوری یہاں پر بھی لگائی اور یہ پھول لگا لیا یہاں پر یہ تو ریڈی میٹی لیا تھا یہ ففٹی روپیز کا پھول تھا اور یہ کچھ میرے پاس گوٹا پڑے ہوئے تھے یہ یہاں لگا دیئے اور سٹریٹ ہی اس کی میں نے شرٹ بنا لی اور جو کچھ چکن کا پیس تھا وہ یہاں پر بھی لگایا لیکن یہ دیکھیں یہ جوڑ نہیں ڈالا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی اس کے اوپر ہی رکھ کے یہ میں نے پیس لگایا ہے اتنا سا تاکہ یہ لیس کی طرح لگے جوڑ نہیں ڈالا اس کے اندر دونوں طرف سے وہی ڈوری لگائی اور نیچے اسی چکن کا پیس جو لمبا سا تھا اس کو میں نے جو بڑا بخیہ کر کے جو چنٹیں ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالی میں اس کو فولڈ کرتی گی ساتھ ساتھ میں سلائی لگاتی گئی اور یہ دیکھیں کہ میں نے الٹی طرف بھی جیسے ہی یہ لگائی ہے ابھی ادھر اوور لاک کروائیں نہ بھی کروائیں تو یہ یہاں سے خراب نہیں ہوتا کیونکہ میں نے جب اس کو یوں لگایا تھا تو یہاں پہلے سلائی لگائی ہے یہاں پہ اور پھر اس کے اوپر میں نے یوں گوٹا سوئی سے نہیں لگایا یہ بھی میں نے سلائی سے ہی لگایا ہے اگر آپ اوور لاک نہ بھی کروائیں تو یہ بلکل صحیح رہے گا اور گم سلائی لگتی ہے یہ ایک تو یہ ہو گیا اور میں آپ کو گلا بھی دکھا دوں گلا کا آپ بٹن کھولیں اور یہ دیکھیں اندر سے اس کی بلکل گم سلائی ہے ایسے بلکل گم سلائی ہے اور اس طرح سے یہ میری شرٹ تیار ہو گئی اور بازوں کا بھی آپ دیکھ لیں تھوڑی سی یہ جو بازوں کے یہاں پہ چننٹ ڈالی ہے اور یہاں پہ آگے بھی تھوڑا سا چکن کا پیس لگا کے اور تلے کی یہی والی دوری لگا دی تھوڑا سا جو کپڑا بچا تھا ٹراؤزر ٹراؤزر تو سیدھا سیدھا سا ہے کہ اس طرح سے سیدھی کٹنگ کر کے اور یہاں پہ میں نے وہ اس کا پیچ لگا دیا یہ دیکھیں یہ یہ آپ میری سکن دیکھ رہے ہوں گے اس طرح آگے میں نے یوں کپڑا لگا دیا اور یہ ہو گیا اور یوں میں نے ادھر پلاسٹک لگا دی اور یہ ہو گیا اس کا ٹراؤزر وائٹ ہی ٹراؤزر وائٹ ہی شرٹ اور اوپر گرین دوبتہ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کے اوپر بھی کوئی گرین لگا لیتی وہ میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ یہ پھر سپیسیفک فورٹین آگست کا ہی ہو جائے گا میں یہ دوبتہ سنبھال لوں گی اور اس کے ساتھ وہ کوئی کلر فل دوبتہ بھی لے سکتی ہے یا یہ ویسے بھی وائٹ سوٹ وہ پہن سکتی ہے تو یہ ہوگی اس کی پوری ڈیزائننگ اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک آپ بھی اپنی بیٹی کا ایسا ڈریس ضرور سٹیج کیجئے گا بلیب می ایک ہی گھنٹے میں بن گیا تھا مجھے آپ اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں پورٹین آگست کے بعد مجھے اپنی دوم ایاد رکھئے گا اللہ حافظ